موسیقی آپ سب نوجوان ہیں نوجوانوں میں برداشت کم ہوتی ہے اور اظہار زیادہ ہوتا ہے تو دو چیزیں آپ کے معاشرے کو خوبصورت بنائیں آپ کا ایک چار دیواری ہے یا آپ کا گھر ہے یا آپ کا مدرسہ ہے یا آپ کی رہائشگاہ ہے یا آپ کا سکن ہے یا آپ کا ہوسٹل ہے جو اس کو نام دے دو بہرحال اس وقت آپ ایک خاندان کے چار سو افراد یہاں جمع ہو اپنے استادوں سمیت یہاں کے خدام سمیت اس میں جو خوبصورتی آئے گی اجتماعی طور انفرادی خوبصورتی ہے کہ بنیاد اچھی ہو وہ ناماز ذکر تلاوت اور اجتماعی خوبصورتی آئے گی آپ کے اچھے اخلاق سے آپ کے اچھے اخلاق آپ کے میرے اچھے اخلاق برداشت برداشت سہ جان پی جان بہت بڑی طاقت بنیں گے آپ اگر آپ کو سہنا آگیا اور برداشت کرنا آتے ہیں کیونکہ جب آپ برداشت کرتے ہیں تو اندر میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے وہ طاقت آپ کی روح کو پرواز دیتی ہے اور اگلوں کے لئے تسخیر کا کام دیتی ہے اگر آپ پھٹ گئے تو بم کے پھٹنے سے کیا ہوتا ہے تباہی آتی ہے جب آپ پھٹیں گے یا میں پھٹوں گا تو معاشرے میں تباہی آ جائے گی تو اس کے لئے آپ دو چیزوں کا احتمام فرمائیں ایک اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں آپ چار سو کے معاشرے میں کوئی غیبت کرنے والا نہ کوئی جھوٹ بولنے والا نہ کوئی کسی کو تنز کرنے والا نہ تانہ دینے والا نہ ایسی بات جو کسی کے دل پہ جا کے چوٹ مارے اس سے آپ اپنی زبان کو صاف کریں کبھی اس کے قابو پاس سکیں گے کبھی نہیں کبھی رہ جائے گا کبھی ہو جائے گا تو جب ہاتھ سے نکل جائے بعد تو پھر اللہ نے ہمارے لئے توبہ کا دروازہ رکھا ہے دو نفل پڑھو اللہ سے معافی مانگو جس پر زیادتی ہے اس سے جا کے معافی مانگو اس سے آپ کی مزاج میں ٹھہرا ہوا جائے ٹھہرا ہوا جائے تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس معاشرے میں آپ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھیں برائے میرے برائے میرے بہت فائدہ ہو جائے ایک زندگی گزری ہے شام قریب ہے تو پوری زندگی کے تجارب نچوڑ بھی اس میں شامل ہیں اور تجارب نچوڑ کو گولی مارو اور دیوار پر ڈال دو میرے نبی کا فرمان اس کے لئے کافی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں کی زمانت دے دو میں جنت کی زمانت دے دا ایک تمہارے جو دو جبدوں کے درمیان ہے ایک تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے اسے پاک کر لو میں جنت کا زامن بن جاتا اور معاذ ابن جبل سے فرمایا کہ تمہیں پوری دین کا نچوڑ بتاؤں کہ جکیات آپ نے اس حدیث کو میں نے بتا نہیں ہزاروں لاکھوں دفعہ بیان کر دیا ہے اور ہر دفعہ بیان کیا ہے ایسے کر کے کیوں فرمایا یہ پہلے کیا پھر کہا کفہ آدھا کہا کس کو ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا اتنے بڑے اب اٹھارہ ہجری میں انتقال ہوا چودہ سو چونتیس ہجری میں میں اردن گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی چودہ سو سال گزر گیا ان کی قبر سے خوشبو کانا بند نہیں ہوا اتنے بڑے آدمی کو کیسے سمجھایا بچے کی طرح کہ ماز اس زبان پہ قابو تو آپ سب کو اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں وہ عرب خطیب کہتے ہیں اوسیکم نفسی اولا وعیاء قوم کر کے ہم دور پر خطبہ شروع کرتے ہیں تو میں بھی اپنے ذات سے شروع کر کے آپ سے یارس کرتا ہوں اچھو کہ اپنی زبان پہ قابو پاناسی یہاں اس کی مشک کر لو یہ چھوٹا سا میدان ہے چھوٹا ایک تالاب میں ہے تالاب یہاں سے نکل کر آپ ایک سمندر میں کودیں گے جائیں کہ رشتوں کی تعلقات کی فیرست ہوگی ناغواریوں کی خوفنا خاردار کانٹے ہوں گے کہیں کہیں پھول ملیں گے ورنہ کانٹوں سے بھرا جہان ہے اگر آپ نے یہاں پریکٹس کر لی تو پھر آپ اس میدان میں جا کر انتہائی خوبصورت معاشرے کا فرض بن جائیں اکھاڑے میں ادھرنے سے پہلے کسرت کی جائے گی پہلے وہ کرتے ہیں کیا 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 کرتے ہیں پھر جا کر وہ اکھاڑے میں اتھرتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں اس کی مشک کرتے ہیں اس کے لیے ویٹ اٹھاتے ہیں اس کے لیے کیا خوش کرتے ہیں پھر جا کر وہ اکھاڑے میں اتھرتے ہیں آپ کو جتنے بھی ہے کسی کے پاس دو سال ہیں کسی کے پاس چار سال ہیں کرنے کو تو ایک دن بھی بہت ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ دل کی آنکھ کھول دے یہاں آپ یہ سیکھ لیں نہ کریں نہ سنیں سننی بھی نہیں کسی کی برائی مت سنیں کسی کی برائی مت سنیں آپ خوشحال رہیں گے پر امن رہیں گے کسی کی برائی نظر آئے تو آنکھیں بند کر لیں اندھے ہو جائیں گے اس کی اصلاح کے چکر میں نہ پڑیں آنکھوں پہ اپنے پردہ ڈال لیں ایک صحابی کہہ رہے ہیں ارید ان یسرنی ربی یوم القیامت میں شاہد ہوں اللہ قیامت کے دن میری پردہ پوشی فرمائے آپ جواب دے رہے ہیں اسطر غیوب اخوانی کا یسر کا رب کا یوم القیامت تو اپنے بھائیوں کے عیب چھپا اللہ تیرے عیب چھپائے ایک یہ بات نہ کسی کی کمی بولو نہ سنو نہ دیکھو تو آپ کے دل کا برطن صاف رہے خوش رہو گی جب بولو گے جب سنو گے جب دیکھو گے تو آپ کے دل میں زہر بھر جائے گا نفرت بھر جائے گا غضب بھر جائے گا تینہ بھر جائے گا حسد بھر جائے گا بہت بھر جائے گا تو بہت بڑی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی زبان پہ آپ قابو پانا سیکھی تو آپ کا اپنا بھلا ہے جب آپ عملی میدان میں جاؤ گے تو آپ کے پاس ایک طاقت ہوگی کبھی بیوی کے روئیے ایسے کبھی اولاد کے روئیے کبھی ماں باپ کے کبھی بھائیوں کے کبھی رشتہ داروں کے کبھی پڑوسیوں کے کبھی ساتھیوں کے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے گا کھڑے ہونے تو ایک طور سب بچے اس کی نیت کرو کہ زبان پہ انشاءاللہ قابو پانا ٹھیک ہے سچ بولنا ہے جھوٹ میں بولنا ہے جھوٹ لانت ہر انسان کے اچھے بول بولنا ہے غیبت نہیں کرنا بہتان نہیں ماندنا کسی کو بیزد نہیں کرنا کسی کی بے اکرامی نہیں کرنا کسی کی اصلاح کے چکر میں اس کے ایو نہیں پکڑنا بس اپنے دن ردھونی یا اپنی دھونی دوسری عرض یہ کرنی ہے یہ بھی ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اس دل کو بچوں صاف رکھو اس میں کسی کی نفرت نہ آنے دو کسی کا بغز نہ آنے دو کسی کا حسد نہ آنے دو کسی سے کینا نہ رکھو بغز اور شہن بغز ہے صرف نفرت اور شہن کینا کہ نفرت کے ساتھ نقصان پہنچانے کا بھی چکر ہو کہ کسی طرح اس کی ٹانک کھینچو کسی طرح اس کی ٹانک کھینچو تو دل کو صاف رکھو اور ہر معاملہ کرنے والے کی تعویل کرو میرے چھوٹے عمر میں مجھے شہرت مل گئی اقدم مل گئی اسے کر کے تو جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہیں انسانی فطرت ہے حسد بھی آتا ہے نفرت بھی آتی ہے بہت خوش آ جاتا ہے کہ یہ کیوں تو مجھے ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا جھوٹے الزام اور بہتان 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 ہدا سبحانکہ ہدا بہتان اعلیم ایسا کسی تو میری پیشی ہو گئی مولانا جمشید صاحب کے پاس تو فرما لے کہ تو کیا سوچتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے تو میں نے کہا جی حسد ہے اور کیا ہے اللہ ان کی قبر رشن فرمایا واللہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا لیکن اور میرے استاد کو بھی پتا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ نہیں بیٹھے یہ مت کہو کہ حسد یہ کہو کہ تیری اصلاح کے لئے انہوں نے یہ کیا ہے میں کہا شب ساجی آپ فرماتے ہیں تو میں تسلیم کرتا ہوں میری اصلاح کے لئے کیا ہے یہ انہوں نے پہلی ضرب لگائی تھی منفی خیالات کو توڑنے کی اور مصبت سوچ سوچنے کی تو اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کر سب کے بغت سے سب کے حسد پہلے حدیث بھی سن لو یا بنیہ انس ان استطعتا یا انقدرتا ان تصبح وتنسی ولیسا فی قلبك غشن لآحد فحل ثم قال یا بنیہ وذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجننت او قماقا انقدرتا ان تصبح و تمس انقدرتا میں اشارہ ہے کہ کام مشکل ہے جان لگے گی تصینی آئیں گی تصبح و تمس میں اشارہ ہے کہ موت تک کرنا پڑے گا ایک دن کا نہیں ہے جیسے کپڑے آج دھولے ہیں اے دو دن کل انہیں پھر دھونا پڑے گا پرسو پھر دھونا پڑے گا چونکہ مہلے ہو جاتے ہیں پھر دھونا پڑے گا تصبح و تمس میں اشارہ ہے کہ یہ کام ساری زندگی کرنا پڑے گا کیا کہ اپنے دل کو سب کی نفر سے غش سے کھوڑ سے غل سے پاک کر اور آپ عجیب رحمت اپنے نبی کی رحمت لیلعالمین دیکھو آپ نے فرما لے آحد لے مسلم لے مومن نہیں لے آحد لے آحد میں ساری دنیا آگئی اگر مسلم بھی آگئی کی نہیں آگئی تیرے دل میں کسی کے لیے کھوڑ صاف کر تو میں آپ دوسری گزارش آپ بچوں سے یہ کروں گا کہ اپنے دل کو صاف رکھنے کی محنت کرو